اسلام علیکم ناظرین اسلام علیکم ناظرین اسلام فاہد افتخار ایلپ ریل اسٹیٹ کنسلٹنٹس آج ہم بات کریں کہ لاہور میں بڑی بہترین ڈیویلمنٹ ہوئی ہے ایک اپ ڈیٹ ہے جس کے اگر آپ ویڈیو دیکھیں گے تو انشاءاللہ جو ناظرین ہیں جو دیکھنے والے خاص طور پر جو ریل اسٹیٹ میں انٹرسٹ رکھتے ہیں وہ لوگ اس کے علاوہ بھی جو لاہور شہر کی رہائشی ہیں ان کے یہ بڑی اہم ڈیویلمنٹ ہے جو کہ اکثر ہی لاہور شہر سے باہت سفر کرتے ہیں ان کے لیے تو خاص طور پر یہ اہم ویڈیو ہونے والی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ جو ڈیویلمنٹ ہوئی ہے ہم انشاءاللہ ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں اگر آپ ویڈیو مکمل دیکھیں گے تو آپ کو اس کا فائدہ ہوگا تو بات کرتے ہیں جی لاہور شہر میں آپ سب جانتے ہیں کہ لاہور میں موٹر ویز کا بھی ایک بچھایا جا رہا ہے اور رنگ روڈ بھی موجود ہے لیکن کمپلیٹ نہیں تھا لیکن وہ بھی کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے اب بھی جن دن پہلے ہم نے اس کی ڈیٹیل سے ویڈیو بھی کی ہے کہ لاہور کا جو رنگ روڈ کا ایسل ٹو کے بعد ایک ایسل ٹھری کا جو پیچ تھا وہ انشاءاللہ اس کا کام انقریب کمپلیٹ ہو جائے کا چار سے چھ ماہ کا اس کا پلان ہے اور ایسل ٹری سے فائدہ ہوگا کہ جو ریبن روڈ سے رنگ روڈ ہتم ہو رہا تھا اور ریبن روڈ سے اب وہ حصہ سٹارٹ ہو گئے اور فردر ملتان روڈ پر اس کا انٹرچینج بنے گا اس کے بعد ایک ایسل ٹھور کا بھی پیچ ہے جو کہ ملتان روڈ سے سٹارٹ ہو گئے شرکپور اور تک جائے گا تو جتنے بھی یہاں بھی ہاؤسنگ سوسائیٹی دا ان کو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہونے والا ہے آج کی ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ لاہور شہر میں ایک نئی موٹروے بنائی جائے گی جو کہ لاہور سے ساہی وال اور بھاول نگر تک جائے گی اور آپ کو سفر کرنے میں انتہائی آسانی ہوگی سے پہلے جو لوگ سفر کرتے ہیں ساہی وال کا راستے میں اکھار آتا ہے دیپالپور آتا اور فردر اور بھی سٹیز آتے ہیں جس میں کہ عارف والا بورے والا اور یہ سارے پات پتن والے مشہور شہر ہیں کہ لوگ اس کو لوکل روڈ سے یا جیٹی روڈ سے اس کی ٹائمنگ کرتے تھے لیکن ابھی انشاءاللہ فیوچر میں اب یہ موٹروے کا سنگے بنیاد جو کہ الحمدللہ رکھ دیا گیا ہے اور یہاں پہ ان گراؤن جو کام ہیں ان قریب سٹارٹ کر دیا جائے گا جتنے بھی یہاں کے رہائشی ہیں لاہور کے اور قصور کے خاص طور پر تو ان کے لئے سفر کرنے میں آسانی ہوگی جو موٹروے سٹارٹ کہاں سے ہوگی ختم کہاں بھی ہوگی اس کی موٹروے سٹارٹ کر دیا جو کہ یہاں وہاں کے ساتھ اللہور سے اسلاعباد کی طرف جاتی ہے اور ایک ایم ایوین موٹروے سٹارٹ کر دیا جو کہلاہور کا روڈ سٹارٹ کر دیا جہاں پر ایک تو سفر کرنے کیونکہ بھی رہا کیہا بھی کافی زیادہ ستھائی، اور ان کو اس چیز کا آئیڈیا ہے کہ لاہور کافی اکسپینڈ کر گیا اگر ہم رنگ روڈ کے علاوہ سفر کرتے ہیں تو کافی زیادہ ٹائم ویسٹ ہوتا ہے اور بہت زیادہ اس میں ٹریفک کا سامنا بھی ہمیں کرنا پڑتا ہے لیکن اگر ہم رنگ روڈ کو یوز کریں تو جو سفر ہمارا آدھے گھنٹے کا ہوتا ہے وہ تقریبی میں پانت سے دس منٹ میں تیہ ہو جاتا ہے تو لاہور کے رنگ روڈ کے ساتھ اس کو بیسیکلی اٹیش کیا جائے گا اس کا غالبا جو انٹرچینج ہلو کی انٹرچینج کے ساتھ ملا کے اس کا جو دوسرا انٹرچینج بنے گا وہ مین سویہ اصل روڈ پہ بنے گا اور سویہ اصل روڈ پہ آلیڈی آپ کو بتا جو ہاؤزن سوسائٹی ہیں وہ بہری ای ایم سی ہے بہری ایڈوکیشن انڈ ویڈیکل سیٹی ہے اس کے علاوہ سفاری گارڈن ہیں اور اس کے علاوہ اگر ہم حالی ان لوگ کی انٹرچینج کی بات کر رہے ہیں اور یہاں پہ راستے میں جو پروجیکٹ آئیں گے جن کو فائدہ ہوگا ہم ان کی بات بھی کرتے ہیں اس میں یہ ہے سب سے بہلا جو ڈی ای سیٹی ہے گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہے اس کے علاوہ اتحار ٹاؤن کا فیس ٹو ہے جو کہ ڈی ای روڈ پہ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اس کے علاوہ گرین پامز لاہور ہے جو کہ رفی گروپ کا پروجیکٹ ہے ان کو بھی فائدہ ہوگا اس کے علاوہ جیہ بگا روڈ کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں ان کو بھی فائدہ ہوگا یہاں پہ جتنے بھی ریائشی ہیں زیادہ سی بات ہے وہ لوگوں کو لاہور شہر سے باہر سفر کرتے ہیں آہ تو ان کے لیے بھی یہ موٹر ویک اہم آہ رول پلے کرے گی اور آنے والے ٹائم پر لوگوں کو اس کا کافی زیادہ فائدہ ہوگا تو لاہور شہر میں جو اس کے آہ تقریباً کوئی دو انٹرچنج بنے گے تیسرا انٹرچنج آہ تقریباً اس کا قصور شہر کے قریب بنے گا اس کے بعد فردر یہ آگے موو کرے گی اور یہ آگے اس کے ڈیفرنٹ انٹرچنج بنے گے جس میں اوکارا بھی شامل ہے دیپالپور بھی شامل ہے اس کے علاوہ مزید اس کے جو انٹرچنج آہیں گے تقریباً غالباً اگر میں ڈیٹیل سے اس کی بات کروں تو پندرہ سولہ اس کے انٹرچنج ہوں گے جس میں ڈیفرنٹ سٹیز کو یہ کور کرے گا جس میں اگر ہم فیمس سٹیز کی بات کریں تو اس میں چونیا ہے دیپالپور ہے اوکارا ساہیوال تک جائے گی اس کے علاوہ چیچا وطنی کو بھی گبر کرے گی پاک پتن کا اریہ ہے پھر آخری انٹرچنج جو ہوگا اس کا وہ بھاول نگر کا ہوگا تو تقریباً پندرہ انٹرچنج اس کے بنیں گے جس میں سے دو انٹرچنج تو خالی لاہور میں بننے جا رہے ہیں جو کہ میں نے آپ کو آرلیڈی ڈیٹیل سے بتا دیئے کہ بہلا انٹرچنج تقریباً اس کا ہلوک انٹرچنج سے سٹارٹ ہوگا اور فردر دوسرا انٹرچنج جس کا مین سوئے آسل روڈ پہ بنے گا اسے یہ ہوگا کہ یہ جو ایریا تھا سارا جو جیابا کا روڈ ہے سوئے آسل روڈ ہے یہ سارا ایریا انڈر ڈیویلپ ایریا سمجھا جاتا تھا اور سمجھا جاتا تھا کہ یہاں پہ انویسمنٹ جو بھی کرتا ہو ایک ڈیڈ انویسمنٹ ہوتی ہے تو ایسا بالکل نہیں ہے جتنے لوگوں نے یہاں پہ اپنی انویسمنٹس ہولڈ کی ہوئی ہے ان کو تو ایک بہترین فائدہ انشاءاللہ آنے والے ٹائم پہ ہونے جا رہا ہے خاص پور پہ جو سوئے آسل روڈ کے انویسٹرز ہیں ان کا تو سمجھنے کی تقدیر ہی بدلنے والی ہے بہری ایم سی کے جو انویسٹرز ہیں اور سفاری گارڈن کے جو انویسٹر ہیں جیسے ہی یہاں پہ یہ ڈیویلمنٹ سٹارٹ ہوگی تو یہاں پہ جو پرائزز ہیں کافی زیادہ بوسٹ کر جائیں گی ان میں اچھا خاصا اس کے ساتھ ایک اور ایک فیموس ہاؤسنگ سوسائٹی ہے بسم اللہ فیس ٹو کے نام سے اس کو بھی فائدہ ہونے والا ہے کیونکہ اس کا جو تیسرا انٹرچینج ہے وہ قصور میں بنے گا تو یہ اسی راستے سے ٹریبل کرتی ہوئی کہ موٹر بے گدرے گی جس میں راستے میں بسم اللہ ہاؤسنگ فیس ٹو کو بھی فائدہ ہونے والا ہے اوورال لاہور کا جو ایریا ہے جو کہ سمجھنے کے گجو متہ سے آگے کا ایریا جہاں پہ فیموس پروجیکٹس ہیں جو کہ سینٹرل بارگ ہاؤسنگ سوسائٹی ہے گرین پامز لاہور ہے تھیارڈان کا فیس ٹو ہے سفاری گارڈن ہے بہریا نشیمن ہے بہریا ای ای ایم سی ہے بسم اللہ ہاؤسنگ فیس ٹو ہے یہ سارے وہ ایسے پروجیکٹس ہیں جن میں جتنے لوگوں کی بھی انویسمنٹس ہیں ان کو فائدہ ہونے والا ہے اور جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اس سیریے میں انویسٹ نہیں کرنا چاہیے تو ان کو میں لازمی اس ویڈیو میں آپ کو دعوت دوں گا کہ یہاں پہ انویسمنٹ لازمی کریں کیونکہ اب یہ صحیح وقت تھا یہاں پہ انویسمنٹ کرنے کا کیونکہ ریل اسٹیٹ میں ایک صحیح وقت ہی ہوتا ہے جب آپ رائٹ ٹائم پہ رائٹ انویسمنٹ کر لیتے ہیں تو آپ کو آنے والے ٹائم پہ اس کا بہت زیادہ اچھا فائدہ ہوتا ہے تو اس موٹر وے کو انشاءاللہ قریب آپ دیکھیں گے کہ اس کا اون گراؤنڈ کام بھی سٹارٹ کر دیا جائے گا کیونکہ اس کی اپرووز ہو چکی ہیں اس کی فیزیبلٹی ریپورٹ تیار ہو چکی ہے اس کا سنگی بنیاد رکھ دیا گیا ہے صرف اون گراؤنڈ کام ہونا سٹارٹ ہے جو کہ انشاءاللہ ان قریب اس کو شروع کر دیا جائے گا اور اس کو تقریباً دو سو پچانوے کلومیٹر کا یہ روٹ بنتا ہے جو کہ ٹوٹل اس کی لیندھ ہے اور اس کو انشاءاللہ امید ہے کہ ایک سال کے اندر اندر اس کو کمپلیٹ کر لیا جائے گا اور جتنی تیزی سے کام ہوگا اتنا ہی یہاں پہ لوگوں کو فائدہ دیکھنے کو ملے گا تو اس کے آس پاس جتنے بھی ہاؤچنگ سوسائٹی اگر کسی میں بھی آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں چاہے کیش پہ چاہے انسٹرولمنٹ پہ تو آپ اینی ٹائم ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے پاس اینی ٹائم ٹیم اویلی بل ہے جو آپ کو گائیٹ کرے گی آپ کی رہنمائی کرے گی اور آپ کی ریکوئرمنٹ کے مطابق آپ کو ہم ہمیشہ مشورہ بھی دیتے ہیں گائیٹ بھی کرتے ہیں انسٹرولمنٹ پہ بھی مارے پاس اویلی بلٹی ہے ڈیفرن ہاؤسک سوسائٹیز میں اور کیش پہ بھی گراب انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو ابھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ مزید آپ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر بھی کریں اور اپنے پیاروں سے جن کو لاہور شہر سے باہر جب وہ سفر کرتے ہیں تو کافی تقالیف کا سامنا کرنا بڑھتا ہے یہاں لاہور شہر میں واپس آتے ہوئے کافی زیادہ پرابلمز ان کو فیس کرنا بڑھتی ہیں تو ان کے لئے ایک اچھی اپرچنیٹی ہے ایک اچھی نیوز ہے ان کو یہ خبر سن کے بہت خوشی بھی ہوگی اور اگر وہ کہیں پہ انویسٹمنٹ بھی کرنے کا پلان کریں تو اس کے کوڈنگ پھر اس کو پلان کر سکیں گے مزید یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی معلومات چاہے تو آپ ہم سے رابطہ کریں آپ ہمیں کال کریں میسیج کریں اگر آپ اپرسیس پاکستانی میں ووٹس اپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءالہ ہم آپ کو گائیڈ کریں گے بروقت آپ کی رہنمائی کریں گے اور آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق آپ کو چیز پروائیڈ کریں گے جو کہ ان فیچر آپ کو اس میں فائدہ بھی ہوگا اور آپ کی انویسٹمنٹ سکیور بھی ہوگی تو اس کے لئے آپ ہمیں رابطہ کریں اور شوٹی سی اپڈیٹ کے ساتھ مجھے اجازت ہے امنا بہت سارا خیال لکھئے گا دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ